بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد حضرات سامین کرام اور اسلامی ماں اور بہنیں سلسلہ وار پروگرام حیال الفلاح آپ سمات فرما رہے ہیں آج کی مجلس میں موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو گور سے سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور اس مضمون کو اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرماوے کہ میں صحیح طریقے سے آپ کے دلوں تک پہنچاؤں آسان کر کے اصل میں لوگ شکو شکایت کرتے ہیں پریشانی ہر ایک انسان جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر گم میں اٹھے انسان میں ہے کہ فتنے ہے حالات ہے مصیبت ہے حکومتوں کی طرف سے آسمانی عذاب ہے بیماریاں ہے کورونا ہے تو ایک بات پہلے اپنے دل میں نقشہ کر لیجئے پتھر کی لکیر کی طرح کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم اس وقت جنت میں نہیں ہے فیار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہمیں عمل ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے ترمیزی جلد دوم صفحہ نمبر اٹھان پر ایک حدیث ہے پیار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دنیا یہ مومن کے لئے قید کھانا کی طرح اور کافروں کے لئے نہ ماننے والوں کے لئے جنت کی طرح ہے اب اندازہ خود کر لیجئے حدیث پاک کے ذریعے سے کہ ایک انسان جب جیل خانے میں ہوتا ہے قید میں ہوتا ہے تو اس کو آرام اور چین اور سکون کا ہوتا ہے جیل میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے ٹینسر ہوتے ہی ہے گم ہوتے ہیں اس لئے ہم یہاں دنیا میں گویا کے جیل کی طرح قید خانے کی طرح ہے ہم یہاں راحت اور آرام اور سکون اور اتمنان تلاش کریں گے تو یہ ہماری عقل کا غلط فیصلہ ہے سکون تو اللہ نے جنت میں رکھا ہے راحت تو اللہ نے جنت میں رکھی ہے یہاں تو جہد کرنا ہے محنت کرنا ہے دین کے لئے اپنا آپ کو تھکانا ہے یہاں تو غبائیں حالات مصیبتیں ہر وقت رہے گی اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دل پر بٹھا لے میں لا تحزن ایک کتاب ہے گم نہ کیجے صفحہ نمبر دو ست تیس حضرت امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان تکلیفوں میں ہے بیچارہ ان کو راحت کب ملے گی تو آپ نے کیا اچھی جواب دیا فرمایا حقیقی راحت اس وقت ملے گی جب ہمارا پہلا قدم جنت میں داخل ہوگا راحت تو وہاں وہی ملے گی ونہ دنیا میں تو جب تک ہے کبھی کہاں سے کبھی کس طریقے سے کبھی اندر کے کبھی باہر کے پریشانیاں جھمیلے رہیں گے ہی اب جب ہم نے یہ گاٹھ مار لی میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم دنیا آزمائشگاہ کے اندر ہے امتحانگاہ کے اندر ہے حالات کے اندر رہیں گے تو ایسے وقت ہمیں ہماری نیتوں کو ہماری اکل کو ہمارے دل و دماغ کو ہماری سوچ کو اچھی بنانے کا انسان اچھا سوچ کر دل دماغ کے ذریعے سے اچھا فیصلہ کر کے اسی مصیبت کو ہلکہ کر سکتا ہے اب اس کے لئے میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت کے اندر چند باتیں پیش کر چکا ہوں ابھی بہت جلدی ان کو مختصر والفاظ میں پیش کر رہا ہوں دیکھیں ہم زمانہ فتنے میں ہے تو اس کے اندر اللہ نے ہمیں بے رویار و مددگار نہیں چھوڑا ہے اس وقت انسان ٹھنڈے دل سے سوچے کہ فتنوں کے زمانے میں بھی اللہ ہمیں یاد کرتا ہے اور جو کچھ عبادت کریں گے اللہ اس میں عجر نصیب فرماتا ہے دیکھو تیرمیزی جلد دوم یہ روایت ہے مشکہ سریب صفہ نمبر اکت اس میں حضر بہر راکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے اے صحابہ آج تم ایسے زمانے میں ہو کہ شریعت کے احکامات میں جو معمورات ہے جو جن جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان کے دسوے حصے کو بھی عمل چھوڑ دوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے لیکن آخر میری امت کے اندر فتنوں کا زمانہ ایسا آئینے والا ہے کہ اس کے اندر جن معمورات کو ان کو حکم دیا گیا ہے احکامات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ لوگ دسوے حصے پر بھی عمل کریں گے نجات پالیں گے ہم اس وقت تک اندر ہے لوگ ڈاؤن کے اندر چلو مسجدوں کے اندر جماعت سے نماز نہیں ہے لیکن گھروں میں دعا صلاة الحاجہ نماز ان کا احتمام کرے اتنا بڑا ہمیں سوا ملتا ہے مشکہ صریف 663 نمبر پر ایک حدیث حضرت معقب لین یسان کی فرمائے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے العبادت فی الحرجی کہ حجرت علی العبادت فی الفتنتی کہ حجرت علی کہ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا قتل و گارت گری کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے وطن سے حجرت کر کے میری طرف رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم مدینے میں جس طریقے سے حجرت کرنی کی فضلت ہے اس وقت فتنے میں ان عبادتوں کا اتنا بڑا ثواب ہے ایک روایت کے اندر رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کتاب السنہ کی روایت ہے یہ کہ فتنوں کے زمانے کے اندر جو آدمی جمع رہے گا تو اس کو پچاس آدمیوں کے عجر کے برابر صواب ملے گا صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس زمانے کے پچاس ہم میں سے فرمایا کہ نہیں من کم تم میں سے پچاس آدمی کے عجر کے برابر ان فتنوں کے زمانے میں عمل کرنے والوں کا صواب ملے گا اور یہ روایت تو بہت ہی مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا من تمسک بسندی اند فسادی امتی فالہو اجرمیت شہید کہ فتنے فساد کے وقت جو ایک سنت کو زندہ کرے گا عمل کرے گا دوسرہ شہیدوں کا صواب ملے گا میرے بھائیو اور میری اسلام بہنیں یہ فتنوں کے زمانے میں اللہ کی ان وعدوں پر رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ان فضیلتوں پر سواب پر تھوڑا گور کرے اللہ نے اکل دی ہے سمجھے سوچے کہ کتنا بڑا مجھے سواب مل رہا ہے یہاں تک کہ حضر شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ابو داود کے حوالے سے اسلام سیاست میں حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ راوی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہا دیہی امت مرحمہ لیسا علیہ یہ میری امت امت مرحمہ ہے ان کو اللہ تعالی آخرت میں کوئی عذاب نہیں دے گا میری امت کا عذاب تو صرف دنیا میں رہے گا کہ وہ فتنوں کے اندر گیرے رہیں گے ان پر بھوکب دھرتکب اور زلزلے آتے رہیں گے اور آپس میں قتل و گارت گری اور وبائیں پھیلتی رہے گی مشکہ صریف جلد مشکہ صریف جلددوم صفحہ نمبر چار سو ساٹھ کے اوپر روایت لکھی ہوئی ہے تو اگر ان روایتوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے مایوس ہی نہیں ہوگی سرطاری طور پر جو احکامات ہوں گے ان کے اندر ہم بے چین نہیں ہوں گے بلکہ ایسے وقت ہے کہ اندر اللہ سے ہمارا تعلق رہے گا احتساب کی قفیت رہے گی اور ثواب کی امیت رہے گی تو انسان کو دن گزارنا زندگی گزارنا آسان رہے گا میں تھوڑا آگے چل کر کے تھوڑا بہت ہی مختصر الفاظ میں پیش کر رہوں اللہ ہمیں صحیح سمجھ کر سننے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے دیکھو بات چل رہی ہے اللہ نے دل دیا ہے اللہ نے عقل دی ہے اللہ نے سوچ اور سمجھ دیا تو صحیح سمجھے سوچے مولانا سجد صاحب نومانے نے چند دن پہلے ایک کتاب کے حوالے کے ذریعے سے بزل المعون فی فضل الطعون اللہ و ابن حجر اسکان رحمت اللہ حلی کتاب کی حوالے سے فرمایا تھا کہ طعون کے بھی بیماریوں وبالوں کے وباؤں کے بھی فضیلتیں ہیں اور ابن حجر نے فرمایا کہ اس قسمہ کا طعون جب امت میں فیرتا ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری موت ہو جاتی ہے انسان لاکھوں کی مقدار کے اندر مرنے لگتے ہیں تو اس میں بہت سارے فائدے تو ہے ہی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے انسان موت کو یاد کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن بڑے بڑے چار فائدے ہیں تقسیر العمل امیدوں کا لمبا کرنا تحسین العمل عبادتوں کے اندر احسان اللہ کا دھیان ہر عمل کو اچھے طریقے سے کرنا نماز ہو وضو ہو عبادت ہو تلاوت ہو حجود ہو اچھی طریقے سے اس عمل کو کرنا نمبر تین الیقذت من الغفلہ انسان کو گفلت سے بیدار ہونے کا موقع ملتا ہے گناہ سے توبہ کرتا ہے حضرت مولانا ذلفکر صاحب فرماتے ہیں کہ حالات یہ بیدار کرنے کے لئے آتے ہیں اور انسان نعمتوں میں آسائیس کے اندر گفلت میں سو جاتا ہے اللہ کی طرف ترجو نہیں کرتا تو تعاون کے چار فائدے ہیں تقسیر العمل تحسین العمل الیقذت من الغفلت والتزوود للرحت اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی جب موت کی خبریں سنتا ہے تو انسان اپنی موت کی تیاری کرتا ہے ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مولانا ہنیف صاحب بیران ہے مفتی آدم صاحب کو فون کے ذریعے کہا کہ آپ کچھ دن کی بات کہے تو مفتی آدم صاحب نے ایک حدیث اس میں نقل فرمائی المتعون شہید پانچ قسم کے لوگ شہادت کا درجہ پاتے ہیں اس کے اندر ایک آدمی یہ بھی ہے کہ تاؤن کی بیماری میں وبا کی بیماری میں جیسا ہے کورونا وغیرہ ہے عام وبا فعلی ہوئی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں جو آدمی اس کے اندر مر گیا تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اس کو سنے برابر اور گور کرے اور اللہ سے ثواب کی امید باندھے ہم تو مسافر ہیں ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں اللہ ہمارا ہے اللہ کا اللہ کا تعلق ہم سے ہے اس لئے ہمارے لئے تو اللہ نے جنت بنائی ہے دیکھو اکل قوا بہت بڑا مدرسہ ہے مہارشن مولا گلاہ مستانوی کا وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے شہرہ علم اس مہینے کا اپریل کا ایک رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر 23 میں اور 19 میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت معائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعاون اور رغبہ کے متعلق سوال کیا پوچھا کہ کیا چیز ہوتی ہے جیسے اس وقت تک کے اندر کبھی اس کا نام دوسرا ہوتا تھا کبھی کالی بیماری ہوتی تھی الگ الگ زمانے میں الگ الگ نام ہوتا تھا آج سائنس نے ترقی کی ہے تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ کورونا رکھ دیا ہے وہی ایک چیز ہے پوچھا اس کے متعلق اللہ کے نبی کیا ہے فَأَخْبَرَنِي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون اور وبا اور کورونا کے متعلق فرمایا اَنَّهُ عَزَابٌ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اللہ کے ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی مسلط فرماتے ہیں یہ بیماری اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے بھیجتا ہے جس زمانے میں چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حق میں عاقیبت اور نتیجے کے اعتبار سے رحمت بنایا ہے دنیا کے اندر انسان جب ان بیماریوں میں فستا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے روتا ہے تو کبھی اس کو اچھی حالت میں تو اللہ کی طرح رجوع کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن جب ایسی حالت ہوتی ہے تو اس کے لئے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے میرے بھائیو اس حدیث کو گور سے سنو اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ جس جگہ تعالیٰ کی بیماری فیلی ہوئی ہو کورونا جیسی کوئی بیماری فیلی ہوئی ہو اس جگہ میں اس شہر میں آدمی کوئی بھی انسان کوئی بھی بندہ نہیں ہے مگر وہ اس پریشانی بیماری مصیبت کی حالت میں دو کام کرے ایک تو اس مصیبت میں صبر کرے اور دوسرا اس مصیبت کے آنے پر اللہ سے عجر اور ثواب کی امید رکھے اور یہ اور اس بات کا یقین کرے کہ جو تقدیر میں مقدر میں قسمت میں لکھی ہے وہی مجھے مصیبت پہنچے گی ورنہ کسے کی طاقت نہیں کہ کچھ کر سکتا ہے یہ اللہ پر اس تقدیر کا یقین لکھے اور احتیاط تبدہ تدابیر جو ڈاکٹروں کے اعتباس سے ہو اس کو استعمال کرے تو جس زمانے میں جس شہر کے اندر کہیں بیماری ایسی لگی ہوئی ہو تو کوئی بھی بندہ اللہ سے اس مصیبت میں صبر کی امید رکھے استقامت رکھے عجر کی بارے میں اللہ سے اچھا گمان کرے اور قسمت کے اوپر تقدیر کے اوپر رازیر ہو جاوے اگر لگ جاوے تو جو آدمی ان وبا مصیبت میں کورونا کے حالت میں یہ تین کام کرے گا اس کو کتنا بڑا اینا ملے گا اس کو اتنا بڑا سواب ملے گا جیسے کہ کوئی آدمی شہید ہو گیا ہو تو شہادت کا کتنا بڑا درجہ ملتا ہے اس آدمی کو اگر موت ہو گئی تو شہادت آئی المتعون شہید کھانے پینے دھندہ کی اجرن ہو گئی ہے شت شم لہم اس کا تمام سسٹم تباہ ہو گیا ہے تو اس صبر کرنے کے اوپر اللہ تبارک وطاللہ اس کو ایسا عجر عطا فرمائیں گے جیسے کہ شہید کو عجر دیتے ہیں یہ شہر عالم صفحہ نمبر 28 کے اندر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی احتساب کرنے کی توفیق نصیب فرما ہوئے اب انشاءاللہ آئندہ کل اسی سلسلے کے اندر کہ یہ دنیا جو ہے یہ راحت کی جگہ ہے یا جد و جہد اور کام کی جگہ ہے اچھا ایک مضمون اللہ تبارک وطاللہ نے آپ لوگ سنتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں تو یہ سلسلوار پروگرام میں آئندہ کل کی مجلس انشاءاللہ بہت اہمیت کی رہے گی اللہ اس حالت میں ہم تمام کو صبر کے ساتھ دین پر جمع رہنے کے ساتھ کے اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما